ہی گائز اسلام علیکم ویلکم بیکٹو مائی یوٹیوب چینل سو ہیر اس دا ویڈیو فر یو گائز ای ہوپ یو آل آر ڈوئن ویل سو جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی افوروڈیبل سن بلوک والی ویڈیو میں کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ جیڈ سن سکرین کا ریویو الگ سے شیئر کروں گی بکرز دس اس ویری ویری گوڈ سن سکرین ان مائی اوپنیر ویسے تو مارکٹس میں بہت ساری سن سکرینز ویلیبل ہیں ڈیفرنٹ ٹائپس میں فیزیکل اینڈ منرل بٹ دس ون is ویزنیبل اینڈ اٹ ورکس گائز دیٹس وائے میں آپ کے ساتھ اس کا ریویو شیئر کر رہی ہوں اینڈ گائز آپ کو پتہ ہے کہ کچھ سن سکرینز ایسے ہوتے ہیں جو کہ وائٹ کاسپ لیف کرتے ہیں کچھ بہت زیادہ گریسی اور سب سے بہت زیادہ گریسی ٹائپ ہو جاتی ہے لیکن یہ گریسی نہیں ہوتی اور سب سے بڑی بات یہ جو ہے منرل سن سکرین ہے جس میں ایس پی ایف فیفٹی موجود ہے اور سیکنڈ ٹھنگ یہ ہے بروڈ اسپیکٹرون یعنی کہ یوی اے اور یوی بی دونوں اس میں انکلوڈن ہے اور ایک چیز اور جس نے مجھے کافی اٹریکٹ کیا دیٹس ہائلرانک ایسیڈ جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ ہائلرانک ایسیڈ جو ہماری سکن کو کس قدر ہائیڈریٹ کرتا ہے اور وینشنگ واترپروف یعنی کہ یہ ہماری سکن کو بہت زیادہ وائٹ کاسٹ نہیں دیتی ایسا یہ کلیم کرتے ہیں سو یہاں پر اس کے انگریڈینٹس منشن ہے جیسے کہ میں جب کوئی چیز بائی کرتی ہوں تو اس کے انگریڈینٹس ضرور چاہ کرتی ہوں سو اس میں ایک کیمیکل فیلٹر ایڈ کیا دیا ہے اور اس کے علاوہ اس میں نیا سینیمائٹ بھی ایڈ کیا دیا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ نیا سینیمائٹ ہماری سکن کے لیے کتنا زبردست ہے ہمارے پورس کو جو ہے وہ منمائز کرتا ہے اس کے علاوہ اسکن کو ٹائٹن کرتا ہے اس کے علاوہ ہماری سکن کو سموڈ کرتا ہے سوفٹ کرتا ہے اور اس کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ کافی ریزنیبل پرائز میں چیپ پرائز میں مارکٹس میں ایویلیبل ہے ای ٹھینک ایٹس پاکستانی برینڈ اور یہاں پر جو ہے مینشن ہے لیکن ان کے جو پروڈکس وغیرہ ہیں ای ٹھینک وہ یہ لنڈن وغیرہ کہیں سے مانگواتے ہیں اور اس کے بعد اس کو یہ پریپیر کرتے ہیں میں نے یہ بن سفیر سے بائی کی تھی جو کہ جوہر میں جس کی برانچ موجود ہے وہاں سے میں نے اس کو بائی کیا تھا اور میں نے اس کو جسٹ روپیز فور ہنڈریڈ کبائی کیا تھا جب میں نے گھر آ کر اس کو چیک کیا آن لائن سو اس کے ریڈز جو ہیں وہ کافی ہائی پر تھے ہائی تھے لیک ایٹھ ہنڈریڈ تک اس کے پریزز جا رہے تھے آپ اس کی پیکیجنگ بھی چیک کریں کافی اچھی ہے قولیٹی میٹرز اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی ٹیوب ہے یہ اور اس قدر بیوٹیفل انہوں نے اس کی پیکیجنگ کو رکھا ہے یعنی کہ انہوں نے ہر چیز کو مد نظر رکھا ہے اس کو تیار کرنے میں with results with packaging ہر چیز کا انہوں نے ایک مایار رکھا ہے اور سب سے اس کا جو main good point مجھے لگا کہ یہ وائٹ کانسٹ بلکل بھی لیو نہیں کرتی ہے خیر بہرحال جو بھی ہے اگر آپ کو سانسکرین یوز کرتے ہیں تو kindly اس کو within six months آپ complete ختم کر دیں یوز کر کے یہی best طریقہ ہوتا ہے سانسکرین کو یوز کرنے کا اور اس کے علاوہ اس کا جو best point یہ ہے کہ یہ وائٹ کا سلیو نہیں کرتی so that cooler girls وغیرہ جو make up کرتی ہیں اس کو direct apply کر سکتی ہیں اپنے skin پر اور اس کے بعد جو ہے وہ easily make up wear کر سکتی ہیں تو ان کا چہرہ جو ہے وہ بودوں والا نہیں لگے گا so یہاں پر جو ہے میں آپ کو اس کی application کر کے دکھا دیتی ہوں so جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس کی زیادہ ہی quantity لے کر اس کو اپنے face پر wear کرتے ہیں so یہ دیکھیں کتنے چیسے یہ میری skin پر absorb ہو گیا ہے greasy نہیں ہے sticky نہیں ہے oily بھی نہیں ہے and white cause بھی leave نہیں کیا اور مجھے بالکل بھی اس کو wear کرنے کے بعد sweating نہیں ہوتی اور جیسا کہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ waterproof ہے so guys واقعی میں یہ waterproof ہے اور اس کین پر جو ہے تقریباً six to eight hours تک stay کرتا ہے so guys میرے لیے تو یہ sun screen بہت زیادہ useful رہی اور اس نے بہت اچھے سے work بھی کیا اور اگر آپ بھی اس طرح کی کوئی cheap reasonable or good result والی sun screen کی تلاش میں ہیں so go for the jade and check it out it is the best one میری طرف سے تو totally recommended ہے اور یہ jade کے نام سے آپ کو easily market میں مل جائے گی so check it out and مجھے ضرور بتائیے comment box میں ویڈیو اچھی لگی ہو تو kindly subscribe to my channel like my video جب تک کہ اپنا خیال رکھئے گا bye bye